اسلام علیکم مولانا رومی کی حکایت رومی سے ایک نصیحت آپ سب کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ سخی اور سائل دونوں ایک دوسرے کے لیے محسن ہیں یا ایک دوسرے پہ احسان کرتے ہیں سخی جیسا کہ اگر کوئی لینے والا نہ ہو تو سخی بھی اپنی سخاوت نہیں دکھا سکتا اور اس کو بھی اس کا عجر نہیں ملے گا اسی طرح سے آپ بدھا کو بھی دیکھیں بدھا بھی یہی کہتا تھا کہ وہ بکشو کا احسان ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں لہٰذا لیکن اسلام نے اس میں ایک توازن قائم رکھا ہے کہ جو دینے والا ہے یا جو کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کسی پہ اس قابل ہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے اس کے لیے چنا ہے کہ آپ کسی پہ کسی کی مدد کر سکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو مانگنے سے بھی رکا گیا ہے کہ اپنی عزت نفس کو قائم رکھا جائے اور اپنی معاش کی تلاش میں اور اپنے روزگار کی تلاش میں محنت اور اس کی طرف لگنا چاہیے بجائے اس کے کہ معاشرہ جو ہے وہ ہمیں بھیکاری نہ بنا دے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دونوں طرف ایک توازن قائم رکھیں لیکن بہرحال اس میں یہی جو ان کا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ سخی اور سائل دونوں ایک دوسرے کے محسن ہیں تو ہمیں کسی پہ اتنا احسان اگر ہم کسی کے ساتھ کر بھی رہے ہیں تو ہمیں احسان ہی جتانا چاہیے قرآن بھی اس سلسلے میں یہ کہتا ہے قرآن کی ایک آیت ہے جس میں یہ بتائے گئی ہے کہ اگر آپ کسی پہ احسان جتاتے ہیں تو اس کا مطلب بہتر ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھی بولی بول دیتے تو وہی کافی طرح وجہ ہے اس کے کہ آپ کسی پہ کر کے اگر احسان ہم جتاتے ہیں تو وہ پھر آپ کے ریاکاری اور اس کے اندر آ جاتا ہے اور جو اس کا گناہ بہت ہے تو بہرحال میں یہی بات یہی پہ پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں اوکے اللہ حافظ موسیقی